دعا ازہور ایمان زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتک علیہ وعلا آبائہی فی حاضر ساعات وفی کل ساعات ولیم و حفظم و قاعدم و ناصرہ و دلیل و عینا خطاوت اس کے نحو ارزق توعا و تمت اہو فیہا طویلہ اللہم صل على محمد و عالم محمد و اجل فرجو اللہم صل على محمد و عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و قفا والسلام علی عباده اللہ نصطفا اصلاة و سلام والا عشرف الانبیاء الرسول المسدد وعلم مصطفی الامجد والمحمود الانبیاء الرحمن الرحیم سیدنا و نبینا اب القاسم محمد سلام والا عباده اللہ محمد و عباده الانبیاء الرحمن الرحیم الانبیاء الرحیم الانبیاء الرحیم امید 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 تسلیم امید و صلی اللہ امید و سلام و علیہ وَلَعَنَتُ اللَّهِ يَلَا وَعَدَعُئِهِمْ مَلْعُونِينَ بِشُمَارُ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِحِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَّرْقِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ سَلَوَا سامنِ مُحترم قرآنِ کریم پنجمہ پارا اور سورہِ نِسَادِی آیت نمبر ایک سو پینٹالی نو میں اپنی آج دی تقریر دا انوان قرار دیتا اللہ فرمائے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَّرْقِ اَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اس آیے مبارکہ دا ترجمہ کرن تو پہلے مَا اِبَاد تو اڑی خدمت لیچ ارز کرنا چاہنا کہ قرآنِ مجید دیا تفسیران دا مطالعہ کیتیا پتا چل دا ہے کہ بنی نو انسانہ دیا اللہ پانچ قسمہ بیان کیتی ہیں اے پانچ قسمہ میرے کلو سن لو اور اپنے ذہن جگہ دے دیو میری حاضری مکمل ہوئے پہلی قسم دا نام ہے مَعَسُوم پہلی قسم دا کی نا ہے پہلی قسم دا نا ہے مَعَسُوم مَعَسُوم اُسْنُ وَحْدٍ کہ جس دے ذہن جس دے دل بی گناہ دا خیال بھی نہ ہوئے بھئی گناہ تدور گناہ دا خیال بھی نہ ہوئے اس طرح نہیں دیکھو میرے والد موطرم فرمین دے ہون دے سن اصل بندہ اصل طاقتور او ہے کہ بدلے دی طاقت وی رکھ دا ہوئے قتل دی طاقت وی رکھ دا ہوئے پھر معاف کر دے ہوئے یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ مَعَسُوم کو اختیار نہیں ساری طاقت ہے اس نے باوجود گناہ تو انج پاکے کہ اللہ قرآن نے چاکھی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ صرف معاسوم خود پاک نہیں بلکہ معاسومے کے خاصیت ہوں دیئے وہ دوسرے نو بھی پاک کر سکتا ہے اچھا فرشتہ بھی معاسوم ہے فرشتے دی عصمت ہو رہے ہیں امام اور نبی بھی معاسوم ہیں اِنَّا دی عصمت ہو رہے ہیں بھئی فرشتے کول تے طاقت ہے نہیں نا گناہ کرن دی فرشتہ تے گناہ کر سکتا ہی نہیں لیکن معاسوم کل سارے اختیار ہیں پھر نہ کرے اے ہیں معاسوم تے معاسوم خود بھی پاکے اور اگلے نو بھی پاک کر دے او دی کائنات اچھ واحد مثال او میرے امام دے دروازے تو ملے گی ستمیں امام کل اگر کوئی فہشاہ بن کے آوے تھے آبدہ بن کے ٹور جان دی اے جس طرح تسی سماعت فرما رہے ہو یقیناً تسی آج دی مجلس انہوں ذہن نشین کروگے جگہ دیوگے اور یادگار مجلس ہوئے گی پہلا پہلی قسم دا نام ہے معاسوم سمجھے چاہ گیا دو جی قسم دا نام ہے مومن اے نریہ میں وابا نہ کیتی جاؤ میں انہیں سننا بھیجھے نہیں میں یاد رکھا ہوا دو جی قسم دا نام ہے بولو مومن مومن کسنوں آدھیں میں قرآن اچھ پڑھے اللہ فرمائے انم المومنون اللذین آمنوا باللہ ورسولہ سننا غورنا جی قرآن تعریف کیتی ہے مومن قرآن نے اسنوں واقع ہے میرا نبی انہ لوگتانوں کہہ دے مومن او لوگ نے جیڑے ایک واری اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے یاؤں اور روستو بعد تیرے نال کسے محمج کسے جنگج نال جنگ دیں اس وقت تک ساتھ نہ چھگن جب تک تیرے کلو اجازت حاصل نہ کر لائے اے حجرے ہاتھ اٹھ گئے اللہ انہوں کس ادام محتاج نہ کرے کہ اٹھ گئے اللہ انہی اللہ انہی اللہ انہی اس وقت fruit حاضر یہ جوڑی قرآن نے تعریف کیتی ہے کہ نبی تیرے نا آیا جاندن ایسا نہ ہوئے کہ تی نو چھوڑ کے چلے جان او مومن جڑا نبی نو چھوڑ کے چلا جائے میرے والد مطرم فرمیں دیو دل سن پہاڑا تے پہاڑی بکری دیتا او مومن ہو سکتا اچھا اے بات ایک قرآن نے دسیا ہے جڑا نبی تیو چھوڑ کے چلا جائے او مومن قرآن مجیدی تفسیر گوائے جمعت المبارک دا دینے حضور مسجد نبویچ جمعے دا خطبہ پہ دیندے خطبے دے دوران دہیا کل بی دا کافلہ شام تو تجارت کر کے پہنچیے مدینے اپنی تجارت دی طرف لوکانو راغب کرن دے واستے اینا لوکان سرنگی بجونی شروع کی تی تاکہ لوگ ساڑی تجارت دی طرف ہوں قرآن مجیدی تفسیر گوائے سرنگی دی آواز سنکی سارے دے سارے سرنگی دی طرف چلے گئے نبی نو چھوڑ او سے لئے اللہ فرمایے میرا نبی وعظہ رعو تجارتا او لہوان انفضو الہ وطارقو کا قائمہ کل ما انداللہ خیر من اللہ وی ومن تجارتا وواللہ خو خیر الرازقین میرا نبی جڑتے نو چلے گئے نے چھوڑ کے او مومن نہیں ایک ہڑے تینو کھیل اور تماشی دی طرف چلے گا انہیں تینو چھوڑ کے اے مومنہ کنیا قسمہ ہو گئی ہیں پہلی قسم معصوم دوسری مومن تیسری قسم دا نام ہے مشرک سوکھا نہ ہے تیسری قسم مشرک مشرک اس نوادے نے جیڑا اللہ دے علاوہ خور خدامہ نو منن بہی نا بچیاں نو بھی پتا ہے سکول اچ کتاب اچ پڑھایا جاندہ ہے پہلی مشرک اس نوادے کہ جیڑا اللہ دے علاوہ خور خدامہ دے عبادت کرے یا خدا نو چھوڑ کے کسے ہور میں خدا دا شریک بناوے او کون ہے چوتھی قسم دا نام ہے کافر کافر اس نوادن جیڑا رسول دا منکر ہوئے اللہ نو مندہ ہوئے باز اے بھی تعریف ہوئیے کئی ایسے بھی کافر نگڑے اللہ نو بھی نہیں مندے اور رسول نو بھی نہیں اونا نو بھی کافر آکھا جاندے لیکن اللہ نو مندہ ہوئے رسول نو نا منے او بھی کافر کنیا کس ما ہوگئی ہیں پنجوی کسم دا نا ہے منافق تے اے غیر نہیں ہندہ مرضی ہے میری گالی یاد رکھے آجے اسلام نو جنا نقصان اس منافق پہنچا ہے اونا نا کافر پہنچا ہے نا اونا مشرق پہنچا ہے جے باب شوکت نو اٹھا دے وہ مرتے نیکی کرو گے جنا اسلام نو نقصان منافق نے پہنچا ہے اونا کافر اور مشرق نے اے ہے بڑا عجیب اے دل ویچ کچھ ہو رہے پتہ تو انہوں ہے بول دینے اے دل ویچ کچھ ہو رہے تے زبان تے اور ساڑی پنجابی دی ایک مثال بنی ہوئی نا ہوندہ اپنے ہیں چوئی ساڑی اور پنجابی دی مثال نا گھردہ پیتی لنکا اے ہوئی جے منافق تے حضور اچھا جیسے حضور دا زندگی یہ چہرہ ویکھ لے ہوئے او ہے مومن لیکن منافق اس دا نا ہے جیڑا حضور نو ویکھ بھی لے ہوئے تے وچو وچو اسلام نو نقصان بھی پہنچا دا ہوئے تے حضور دے زمانے جو بڑے منافق سن اچھا جیڑے نہیں بولے تو اڈا کی خیال اور میں ایک کولو نہیں ہاں دا آوئے سورہ منافقین سورہ منافقون ہے نا قرآن وہ پڑھ کے دیکھو پتہ لگ جائے گا حضور دے زمانے جو کتنے منافق سن اور کیسے کیسے سن ایک قدیدہ ذکر میں بھی سنا دیا اے میرے شیعہ اور سنین بھائیو حضور دے زمانے جو پہلا منافق کہ جیستہ نا عبداللہ ابن عبائی کی نا ہے عبداللہ ابن ایک کی کردہ ہے کہ حضور دیا دسیوں ہیں اگلہ جا کے کفار مکہ نو دس دیندہ اے منافقتیں نا حضور جڑے فیصلے کرنے جڑے راز کرنے او جا کے کفار مکہ نو اے نینے حضور نو جس سے لے پتہ لگیا حضور اس نو مدینے چو کر دیتا لیکن جدو مکہ فتح ہویا جنہا لوگا چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں کیتیاں ہویاں سن حضورون انو معاف چا کیتا حضرت عثمان دا ہے بھائی لگ دا سی حضرت عثمان اس نو لائے کہ حضور دے کو لائے آنکھ لگے اے نبی اللہ جس طرح تسی دوجہ دوجہ لوگاں دیاں غلطیاں نو معاف کیتا ہے عبداللہ دی غلطی نو بھی معاف کر دی لیکن حضور خاموش ہو گئے حضرت عثمان پھر آکیا جمیں تسی دوجہ لوگاں دیاں غلطیاں نو معاف کیتا ہے عبداللہ دی غلطی نو بھی معاف کر دی حضور پھر خاموش ہو گئے حضرت عثمان تیجی مرتبہ کیا یا رسول اللہ جمیں تسی دوجہ لوگاں دیاں غلطیاں نو معاف کیتا ہے عبداللہ دی غلطی نو بھی معاف کر دی حضور خاموش ہو گئے حضرت عثمان سمجھ گئے کہ حضور معاف نہیں کر لگے اٹھ کے چلے گئے رسول دیکھو جڑے اصحابہ بیٹھے ہو حضور آکھا لگے تو آڑے جو کسے جرت نہ کی تھی جدو میں عبداللہ نو معافی نہیں سا دے رہا تسی اس دا سر لا دن دے حضرت عمر آکھا لگے سرکار اسی تے تو آڑے اشارے دے منتظر ساں کہ تسی اشارہ کرو حضور آکھا لگے اکھانالخفیہ اشارے کرنا اے نبیان دی شان نہیں ہے بولو تسی بولو اے حضور دے زمانے اے ویکھو کیسے منافق سن ایک حضور دے زمانے چھوڑ منافق وسی توجہ ہے اے دانائے حاکم بن آس اے حضور دیا نقلہ اتار دا سن ایک ہور منافق وسی اے دا میں نانی لنگ دا کام دا سن بولو جلدی سمجھ جاؤ گے اے قرآن دی آیت ہے نا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَ آدَمَ وَنُوحًا وَآلِ عِبْرَحِيمًا وَآلِ عِمْرَانًا حضور آکھا کیا اے عیت لکھ اس آلِ عِمْرَان دی جگہتے آلِ مروان کر دکھتا بولو اے حضور دیا زمانے جو منافق موجود سن اچھا بھی مقصد تھی آئیے اے نے جو منافق سن کہ پوری قرآن ہے تو صورت منافقان دے نہ دی تھی ان سوالیں پیدا ہوں دے اے پتا کی میں لگ دا سی کہ مومن کون ہے تے منافقان ہے نہیں سارے ہاں دی مرضی کوئی نہیں لہون میں دسل لگا حضور دے بڑے چہیتے صحابی دی زبانی کہ مومن اور منافق دی پہچان کیویں ہوندی سی تے ہاتھ ہوئی اٹھے گا جنہوں طاقت میرے مولا علی عطا فرمائی ہونے پتا کر لانگا اے حضرت ابو حریرہ روایت کر دے نے کہ حضور دے زمانے میں منافق کتنے زیادہ ساتھ کہ پہچان کرنے مشکل ہو گئی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے ویکھان گا کنہ دلائیں چاہیتی ولایت موجود ہے اس لئے حضرت ابو حریرہ فرماؤنے اسی علی دا نا لیندس نہیں ہاتھ ہو اٹھے جنہوں طاقت علی عطا فرمائی ابو حریرہ فرماؤنے نے اسی علی دا نا لیندس ہے جس دل دل میں چاہیتی محبت ہوئے وہ مومن ہے جڑا علی دا دشمن ہے او منافق اے پہچانوں دیسی اچھا منافق دی پہچان تھا تسی سن چکے ہو اے دی زبان کے کچھ ہو رہے اے میرے شیعہ اور سنی بھائی امام خزالی اپنی کتاب سر العالمین اچھ فرماؤنے سر العالمین اچھ فرماؤنے امام خزالی دی کتاب سر العالمین تو پڑھنا جلد نمبر دوم تو پڑھنا صفہ نمبر ایک سو سنتی تو پڑھنا تیری سطر تو پڑھنا سجے پاسیوں پڑھنا توجہ ہے لو سنو اس کتاب اچھ کی لکھی ہوئے گالت وڑے سننوالی امام غزالی فرماؤنے جدو حجت و برہان کا چہرہ روشن ہو گئی اے گل پوری دنیا چاہیاں ہو گئی اور تمام جمہور مسلمین دا ایستے اتفاق ہو گئے کہ خضور مقام خومتے علی دا بازو بلند کر کیا کہ اے من کنتو مولا فہازا علی یونی مولا اور فرماؤنے جدو اے گل پوری دنیا چاہی مشہور ہو گئی اے گل پوری دنیا چاہی پھیل گئی کہ علی دے متعلق فرمائے اے اللہ دوست رکھو اس نو جڑا علی نو دوست رکھے دشمن جانو سنو جڑا آئے آئے نہیں پہنچے بولو تا سہی نا آئی تھے ہی ویخ لو زبان زبان تے کچھ ہو رہے اچھا جدو اے اعلان فرمایا ہے تو اڑے نبی نے کہ من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا اے اعلان کر کے میدان خمتے واپس آئے مدینے تو انہوں پتہ ہے نا تاریخ دا بڑا اہم واقع ہے مشہور ہے تو انہوں نے یاد آ جائے گا ایک بندہ نبی دے کول آیا آنکھ لگے ہے اللہ دے نبی اجڑا علی نو ساڑھے ہوتے مسلط کیتا جے یہ اپنی طرف ہو کیتا جے یہ اللہ دا حکم ہے نبیان دے سلطان فرمایا میں حرکت ہی میری زبان حرکت ہی اس وے لے کر دی جدو اللہ دی وی یاوے اے اللہ دا حکم ہے جڑا میں توڑے تک پہنچائے علی نو خلیفہ بنائے نائب بنائے اے ملاؤن کی آنکھ لگا یقیناً جڑے مادیاں گودیاں چھو مجلساں سن دے آ رہے ہو تو انہوں پتہ لگ جائے گا اے ملاؤن آنکھ لگا کہ اگر اللہ دا بھی حکم ہے پہ میں نہیں مندہ دیکھو ایک ایسے لوگ ہیں آدم میں نہیں مندہ ایس تو کیا ہی اچھا ہوئے کہ اے اللہ میں علی دی فضیلت برداشت نہیں کردہ ایس تو اچھا ہوئے کہ تُو آسمان تو عذاب بھیج یاد آگیا اے ساکھ آسمان تو عذاب بھیج ہن سنوال یگلی گلے اے دا دلچ خیال ایسی کہ عذاب تھی آئے گا نہیں کیونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکیا سی قرآن مجید گوا ہے تین بندے جو دو حضور دے کول آئے نا کی لینے جو دو حضور دے کول آئے آنکھ لگے اے کیا ہے رسول قرآن پہ پڑھ دے سن حضور آنکھ ہے اے ہاں دا کلام اللہ اے اللہ دا کلام ہے آنکھ ہے اے سی نہیں مندے اے اللہ آسمان تو عذاب بھیج آواز آئی میرا نبی میں عذاب کمیں بھیجا اے ناوی جو تو جو موجود ہیں اور پچھلے آنو جگایا جے میں عذاب یاد آگیا اللہ کیا کیا میرا نبی عذاب کمیں بھیجا اے ناوی جو تو جو موجود ہیں خون ذہنے دیکھیں آجے جگہ دی آجے اے ناوی پوترہ دوترہ ہے اے ناوی کچھ لگ دا ہے نا اے ناوی پتہ سی او دو میرے وڈیاں ہوئی عذاب منگیا سی بھئی ہاتھ تو اٹھے گا جنہو طاقت علیہ تا فرمائی عذاب آیا نہیں ہون عذاب کمیں آئے گا رسول دیاج بھی ہے لیکن جاہل نوی پتہ نہیں سی کل قرآن سی آج علی ہے جہوں دے رہو جہوں دے رہو جہوں دے رہو میری ہے لیکن جاہل نوی پتہ سی جانہو حاضری نوی پتہ سی جاہی میں سوال کتاب پالنے والے کال بھی قرآن دی صداقت داقت داقتاہ داقتہ ہو رہی سی کال تے تُو عذاب پیجیا نہیں پھر آج رسول تے آج بھی عذاب کیوں آیا اللہ دی آواز آئے گی جاہل نہ بن قرآن میری کیسٹ ہے علی میرا بدن ہے تیری مرضی ہے یار جالتے میں مقادتی ہے قرآن میری کیسٹ ہے علی میرا بدن ہے ہن جنا نو نہیں پتہ لگا یہ ہاتھ نہیں اٹھ سکے میں ہور آسان کر دیا علی این اللہ علی وجہ اللہ بولے گا جنو تاکت علی عطا فرمائیے علی وجہ اللہ علی این اللہ علی نفس اللہ اور پھر میں علی دی توہین برداشت کیوے کرا علی میرا بدن ہے علی میرا جسم ہے اگر علی دی میں آج توہین برداشت کر لئی کہ دشمن دی تیادت بن جائے گی کہ لکھ علی نہ دشمنی کر لگو محمد پہل محمد کول آجو اور جہنم تو بچ جاؤگے اللہ نے قانون بنا دیتا کہ علی دا دشمن محمد پہلوے چی کےوں نہ ستا ہوئے کالوی جہنمی سی آجوی جہنمی نرائے 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 رسالہ نرائے حیدری توجہ ہے میرے لیے پاس علی دا دشمن کالوی جہنمی سی آجوی جہنمی ہیں بعض روایات اچھ اے مل دا ہے کہ او جس اٹھتے آیا سی او اٹھ بھی فاصلہ جہنم ہویا بعض روایات اچھ بھی مل دا ہے میں بعض علماء تو انج بھی سنے ہیں ہن سوال اے پیدا ہن دا ہے کہ دشمن تا علی دا او خود سی او تا حلال جانور ہے او تا کی قصور ہے اواز ای جاہل نہ بن بے شک حلال جانور ہے سواری تا علی دے دشمن دی بنے تے پھر اس دن تو میں نو قانون مل گیا علی دا دشمن باہ میں جس سواری تے آوے او جہنمی ہیں باہ میں اٹھتے آوے خچرتے آوے مرز یہ نہ تواڑی علی دی ولایت اور علی دی امامت اور خلافت دے متلک آو میں تو انہوں سنا ماں کہ تواڑی نبی کی فرمایا اپنے بھرا دے متلک آئین میرے شیعہ اور سنی بھائیو امام یوسف توجہ ہے پچھوں کو آگیا ہے اچھا ٹھیک امام یوسف اپنی کتاب کفائت و طالب دی جلد نمبر دوم اچھ لکھ دے حاضر بیٹے ہو جلد نمبر دوم تو پڑھنا صفحہ نمبر ایک سو سینٹی تو پڑھنا نامی ستر تو پڑھنا سجے پاسیوں پڑھنا امام یوسف دی کتاب تو پڑھنا تو مار مرا حیدری میں بیان کر اور اپنی کتاب چلکھ دے یا علی انتا صحبو حوضی و صحبو لوائی و حبیبو قلبی و وسیع و وارث و علمی یا علی انتا مستعودی و وارث الانبیاء من قبلی یا علی انتا امین اللہ فی ارضی ہی و حجت اللہ علی بریت ہی یا علی انتا رکنو لیمان و امود الاسلام یا علی انتا مصباو دجا و منار الخدا یا علی انتا طریق الوازے و سرات مستقیم یا علی انتا طریق الوازے و سرات مستقیم یا علی انتا قائد الحرر المحجلین و یاسوب المومنین و را مولا کل مومن و مومنات استعباد فرمون رہے لا يحبو کا اے حضور فرمایا اپنے ویر دے متل اے علی قیامت علی دن حوزِ قوسر دا مالک وی توں اے علی قیامت علی دن تیرے پتر جوانہ دے جنت دے سردار اور تُو ہونا دا باپ تُو ہونا تُو پی افضل یعنی لوائے حمد تیرے ہاتھ چھوے یا علی یا علی میرا نائبیں میرا خلیفہیں میرے علم دا وارثیں میرا وسیعیں اے کسی اپنی کتاب ہی چھو نہیں پڑھ دیا امام یوسف اے امام یوسف جڑے تو اڈے بارہ ہیں انہیں اچھ امام یوسف تو اڈے جڑے بارہ نہیں انہیں اچھ امام یوسف تا نہیں نہ ہوں اب فرماوں نے اے علی قیامت علی دن حوزِ قوسر دا مالک بھی توں ہیں لوائے حمد بھی تیرے ہاتھ دے چھوے حبیب و قلبی میرا دلی دوست بھی توں ہیں و وسیع و وارث و علم میرا وسیع بھی توں ہیں میرے علم دا وارث بھی توں ہیں یا علی میرے تو پہلوں جڑے انبیاء گزر چکے نے انا دیا میرا ساندھا امانتدار بھی توں ہیں یا علی انتا امین اللہ فی ارزہی اس زمین تے اللہ دا امین اس کائنات اللہ دی حجت جتے حدیرہ اے او تھے چراغ جتے ہدایت او تھے منار دنیا واسطے بلند کیتو ہے اے علم یا علی میرے بات جس تیری اتباہ کیتی اور نجات پاؤڑ والا جس تیری مخالفت کیتی ہوگا رکون والا کیونکہ میرے تو بات تیرا رستہ ہی سرات مستقیم ہیں یا علی سفید چرے والے اندھا پیشوائیں مومنین دا مولا ہیں اسوست دا مولا ہیں جس جس دا مائے مولا اور میں کل کائنات دا مولا اس تو بات نبی فرموندنے یا علی تیرے نال محبت یوں کر دے جڑا حلال زادے بغضیوں رکھ دے جڑا حرام زاد جہوں دے رہو مولا کائنات اجڑی آج دی ازاداری ہے ایدتوانو عجر عظیم آتا فرما اور اے چک بوٹے چھ یقیناً اے تاریخی جلسہ اے تاریخی کام ہے اے جیدی آج بنیاد رکھی گئی ہے میں حقیر دی دعا ہے مولا کائنات اس دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور اے سلسلہ اسے طرح اس دھرتی تے چل دا رہا اب میرے محترم بھی آگئے اینا دی موجودگی ہے چھ ہنے اے گل کرانگا نا تے زیادہ سواد آئے سواد سمجھ دے نہایتی میرے واجبول اعترام نے ویکھو اے ہے عزتی سادات میں ہمیشہ انہوں اپنا بھائی آکھیں انہوں ہمیشہ منہوں سردار آکھیں مولا کائنات انہوں اپنے حفظ و آمانچ رکھیں بس میں ایتھویں دو لفظ کافی پڑھ لیا ایتھویں دو لفظ پڑھ کے اور طالب دعا دنیا من جاوے مینو اپنے ایمان نہ دسو کدھی یلیدیاں بیٹیاں اللہ اکبر میں جس مجلس پڑھا عبادت سمجھ کے پھر ہی کوئی نہ کوئی مسائب میں شروع کرنا اے جملہ بزرگاندہ میں ضرور پڑھنا میرے بزرگاندے استاد علامہ محمد اسماعیل دیوبند خدا غریب کے رحمت کرے اوہ فرمے دے اندیان میں نو کسے مناظر شیعہ نہیں کیتا چیہوں دے رو اے میں کوئی منت نہیں کرنی مجبوری نہیں جنادہ سینج قبر حسین ہے آؤ رل کے عبادت کریے اوہ فرمے دے اندیان میں نو کسے مناظر شیعہ نہیں کیتا میں نو کسے کتاب شیعہ نہیں کیتا مر بن جنہے جھوک فنا میں نو دو گلنہ شیعہ کر گئی ہیں جدے سینج قبر حسین ہوئے رو کے فرمان نو پہلی گل بطول دا خالی ولنا جونڈا رہا ہے ایس میرے حصے دی نوکری ہو گئی اور میرے بچے اور میری قوم دے جوانوں اے عالم دین مناظر اسلام پھر ایسا پیدا نہیں ہویا اوہ فرمے دے اندیان پھر سنو جنا عبادت کرنی ہوئے اوہ فرمے دے اندیان میں نو کسے مناظر شیعہ نہیں کیتا میں نو دو گلنہ شیعہ کر گئیاں جڑے نہیں رو سکے پہلی گل بطول دا خالی ولنا اوہ ماتمیوں رو کے فرمان دین دو جی گل زینب دا بن چادر تیرے مذہب چماعتم جائے سے جہوں دے رو میں بیک یہ ہر ایک وضو کیتا ہے خدا میرے والد محترم و غریقی رحمت کرے ہون میں اس کے بعد انہ دا جملہ پڑھاں گا جڑا بندہ رہ گیا وہ عبادت کر لوئے میرے والد محترم فرمے دے اندیان اوہ میں غریب سیدہ اوہ جڑے میرے والد عقیدت مند بیٹھے ہو اوہ فرمے دے اندیان میں غریب سیدہ یہ تھے علامہ صاحب دیاں دو گلنہ یاد رکھو غریب دی ایک گل یاد رکھنا ہونے شرم نہ کرے آجے رو کے فرمان دینا علی اکبر دی ماں بندہ کوئی رہے نہ جائے عبادت ہو رو کے فرمان دینا اوہ میں غریب سیدہ جتے علامہ صاحب دیاں دو گلنہ یاد رکھو میں غریب دی حیقت علی یاد رکھنا علی اکبر دی ماں اوہ میں لیلہ دا جملہ نہ پھلنا جدو جوان پتر دی لاش دی آئیے ایک ہاں جدو جوان پتر دی لاش دی آئیے آدھ یہ میرا لال اکبر تیرا ہر غم میں سہ گئی مرضی ہے تیری میرا لال تیرا ہر غم میں سہ گئی تیری جوانی دا لکنا سہ گئی بے پردگی سہ گئی ہاتھ کڑیاں سہ گئی لیکن حیقت دال میرے کل برداشت نہیں ہندی جدو میں تینو رونا چاہنیاں تیرا قاتل حاسدہ ہے نا شرم کر تیرے مذہب چبادتے میں نو راب دی قسمیں جنہ دے کھانے جنتی چوان جنہ دے کپڑے جنتی چوان اوہ غریب نہیں جے ہندے مائے پھر آکھنا اور جدے کپڑے جنتی چوان جدے کھانے جنتی چوان اوہ غریب نہیں جے ہندہ اللہ جانے ہو کیوں جیا وقت ہوئے گا جدو آکھیا ہوئے گا حال من ناصرن تیرا ذہن من گیا ہے ہن میں دو لفظ پڑھنا بندے تیرے چھویں امام کو لپوچھیا مولا تیرے دادے دے جسم تے اے نیاز حسین جملہ سنیں تیرے دادے دے جسم تے زخم کتنے ہیں میں اوہ چہرے ویکھ رہے ہیں جدے امامہ دیاں گو دیاں چو مجلسان سنن دے آ رہے ہو تو آڑے نال گلپیا کرنا پچھ دے مولا تو آڑے دادے دے جسم تے زخم کتنے ہیں اگو مارفتہ لے امام دا جواب سننا ویکھنا امام فرمینر ایڈ سا کربلاوی جزیدی کتنے ہیں نہیں ہے تیرے ذہن نہیں ہے تجھے اندھا رہے اگلی گل سننی ہے جہاں تو مارفتہ کرنا ہے امامہ دن ایڈ سا کربلاوی جزیدی کتنے ہیں ادھے مولا مختلف روایتے کوئی یادے اسی ہزار کوئی یادے ترے لکھ کوئی یادے چھے لکھ کوئی یادے نو لکھ امامہ دن پھر پھر اے ویکھ کوئی ایسا یزیدی نہیں جیس میرے دادے نو ماریا نہ ہوئے نانا میں چاند بندے ویکھنا پیاں پتھر والے پتھر ماریاں تلوار والے تلوار ماری خنجر والے خنجر ماریاں جسنو کوئی شہنی لبی اوہ کربلا دی گرم رے میں شہادت نہیں پڑھنے ہی مان دی بس ایاد سنا چاہنا شہادت تو پہلے اس شہیدہ اس جنتیدہ ذکر کرنا چاہنا جیڑا ایک رات پہلوں تک یزید لشکرج سے آئے ایک لحظہ لگ گئے علیہ السلام بن ویسے موضوع میں شب عشورت و علاوہ میں کدھی نہیں پڑھے بس پتہ نہیں کیوں آج میرا دل کر پہ ہے میں تین دو جملے سنا ہوں جدو کی شہدے مقدر بدل جاتا ہے ہاں بزرگا دن جدو کی شہدے مقدر بدل جاتا ہے عمر سادہ دے حرہ دہمین دا دن چڑھنا ہے سکینہ نو یتیم تین کر باس میں مسائل پڑھن لگا آسمان دے پاسے وے کیا دے حرہ کیا کی تو ہی نہ رستہ روکیا ہویا نہ گھوڑے دیوا گچھ ہاتھ پایا ہویا آج رسول دی دھی جنگلیں چھ نہ رولے جہاں ہوں دے رہا بزرگا دے کیتے دریائے فرادے قریب آئے دریادیاں لہرہ چھ ہاتھ پایا لگ گیا اگو آوازی خبردار میرے پانی نوحٹھ نہ لامی وے کیا دے اللہ خیر کرے آواز تا کسے مستور دی معلوم ہوں دیئے بی بی تو کونے اگو آوازا یا نہیں سن جاتا میں اس غریب دی اجڑی ما جس دے قتل دی ساری رات من تا من دے رہے ہو میرے پانی پی میں میرے حسین نو قتل کرے زہرادیاں جن کا جھلکی اپنی بی بی دے خائمے چاہے جس دے سر دے وال کھلے ہوئے سیرچ خاک پا کے تے رون دی پئیے تے وے کیا دے تے نو پتہ نہیں اے دسویں محرم دا ساڑھ خوشی دا دینے عید دا دینے اور تُو سیرچ خاک پا کے رون دی پئیے آدھے حیاء نہیں ہوں دی کل رسول دی دی ساری رات ساڑھے خائمیاں دے بار رون دی رہی اور تیری محبت تو صد کے تے مائے اندے وین سن دی رہیاں جیڑی آ دی رہیے حرآہ مائے تہ تین پتر سمجھ دی رہیاں میرے پانی پی میں میرے حسین نو قتل کرے بس تیری محبت ہوگی زیادہ پڑ گیاں بیوی دیاں چھنکا جھلک جوان پتر دے خائمیں چاہے علی بن حور دے خائمیں چاہے کیویں دے تلوار صاف پیا کردہ پتر دے لازمامن دی خاترہ دے میرا لاز تلوار اس واسدے صاف کر رہے جو صبح سا خسین نو قتل کرنا ہے پی او دے پاسے وے کیا کھل لگا بابا بھامیں نرازوں میں دین چڑھن والا ہے میتا اکبر دی وے نا مرز یہ یار تیری شرم نہ کر سبحان جیہوں دے رہا ہے پھیرا کھاں پی او دے پاسے وے کیا کھل لگا دل چڑھن والا ہے میتا قاسم دی وے نا میتا اکبر دی وے نا اے تلوار تیرے واسدے صاف کر رہے ہیں اگر صبح تاں اپنا سر خسین دے قدمات نہ رکھیں چھوٹی اولاد آلے وہ تردیاں چھنکا چھل کے ست سال دی دھی دے خائمیں چائے کی ویندے جی دی 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 سیدان دے خائمیں لگی ہوئی ہے تے قدائیں قدائیں آواز دے کیا دیے سکینہ واسدو کوئی نہیں لگ دا کاش میں مرد ہوما نا شرم کر تیرے مذہب اچھی بادت ہے اج پیو دا دامن چھوڑ کے تیرے دروازے تی آجا دھی دا دلازم آمن دی خاتر آدھائیں میری تھی اینا غریبان دے خائمیں کیوں ویکھ رہیں گے بابا پہلو وعدہ کرو آکھ سوتے کجنا نہیں میری تھی میں نو علمہ والی دی قسم نہیں میری تھی میں کوج نہیں آتا اکھ لگی بابا جدو تسا اٹھویں محرم نو اعلان کیتا سا سارے سوڑے کپڑے پاو خوشیاں کرو عیدہ کرو بابا میں غسل کرن دے کیتے دریائے فرادے قریب گئیں جیسے لے میں غسل کر کے واپس آئیں بابا میں اپنے خائمیاں در را بھول گئیں میں اینا غریبان دے خائمیں ٹور گئیں اینا غریبان دے خائمیں ایک چار سال دی سین میرے متھے لگی ہے جیڑی آن دی رہی ہے تو امیر دی تھی ہے میں غریب دی تھی نہ شرم کر تیرے مذہبیں چیبا دیتے بابا میں بڑا عجیب منظر بیکھی ہے میری دھی کیا بیکھی ہے بابا وہ چار سال دی سین میں نو اپنے خائمیاچ لے گئی ہے بابا اتھے موجود ہر بی بی اٹھ گئی ہے کوئی یاد یہ ساڑے مہمان دی تھی کوئی یاد یہ چاچے ہر دی تھی بابا اللہ جانے دو سینین ہیک دی عمر پنچ سال ہیک دی سات سال جیڑیاں آن دیاں رہی ہے امہ میں ہر دی تھی ماں میں ہر دی تھی ساڑا بھی سلام ہوئے بابا اللہ جانے دو سینی کون او سویلے ہر دی تھی کوفے دے پاسے لگ گئی ہے آدھے پتر اجڑ گائیاں او تا مسلم دیاں یتیم دیاں تیری مرضی ہے یار تیرے مذہبیں چمال سمجھائے سے او تا ہو بھائینی یاد جنہ دے ویر کوفے دیاں گلیاں چرو لگائے بابا اس تو بعد ہیک بی بھی ہے انج لگ دا ہے جو میں ساریاں دی سردار ہے او دا ناز زینب بابا اس میں نو قریب بولا ہے اپنے پول بٹھا لے میں نو آنی رہی ہے میں بڑی پردہ دار میرا سورج حیاء کر دے بہو دیر ہو گئی ہے میں تیرا انتظار پہ کرنی ہے میرے پیرانچ ورم آ گئے بابا کوئی بڑے لاج پال لے میری دھی کیا ہوئے بابا اس اشارہ کیتا ہے اس چادر زمین تے بھی چھائی ہے ہر مستور زیور لہامنا شروع کیتا ہے کسے کننچو کسے ہتھا چو کسے گلچو بابا جڑی میرے سن دی سائن ہے اس کننچو زیور لہائے ایک لٹھ گیا ہے دوجہ لہندان نہیں آئے آکھا لفظ بابا میں ٹورن لگیاں اس بی بی آکھے ویر ہردی تھی واسدے ویلے زینب دے ویڑے ہیں آوے ہیں پتر اس ویلے آئی ہیں جدو زینب ہی اجڑ گئی بابا اس تو بعد چار سال دی سائن میں نو ایک ہور خائمے چلائے گئی میری دھی کیا دیکھئی بابا او منظر میں نو ہن تک نہیں پیا بھول دا میری دھی کیا دٹھائی بابا ایک پینگا ہے پینگا چچھینیاں مہینیاں دا بال ہے بابا انج لگ دے جو میں مدد دا پیاسا ہے اس دے ہونٹ زخم دی وجہ تو خوشک پیاس دی وجہ تو خوشک ہو چکے حسین دی دھی آ دیئے تو امیر دی دیں میں غریب دی دیں گھٹ پانی دا مل جاتا ہے بابا اس تو بعد ایک سہنا جوان ہے جیدانہ عباس ہے بابا او منو خیمے تک چھٹ گیا ہو را دے میری دھی ہوئے جو لج پال ہون دھی دے پاسے وے کیا دے میری دھی میرا حکم کر میں نو حسین منا دے آس موک گئی مجلس ہون شرم نہ کرے آجے میں لفظ آکھا لگا میری دھی میں نو حسین منا دھی ٹڑا لگئے آجے میری دھی اینج نہیں ہیک چادر لیا بابا چادر کی کرنی ہے اپنے ہتھا نال میرے ہاتھ بن این ہتھا نال میں بہو دیر زینب روویندہ ریا نائے شرم کر تیرے مذہب چیبادتے جیوں دے رو جیوں دے رو ہو گئی ہے نوکری اینج پیوتے دھی ٹور پائن خسین دی نظر پائن آکھے اب باس وے دھی پیا لئی ہون آکھا لفظ اب باس آدھن مولا اے تاہور پی آن دا ہے امام ادن جڑا ادھی رات پی آن دا ہے اے مافی منگڑ پی آن دا اے پیو دھی پہنچے لے خور دی دھی آدھی اچا چا میرے بابی نو ماف کر دے امام ادن خورا کلہ لگا آوے ہیں خورا کلہ لگا آوے ہیں دھی نو کیوں لے آئے ہیں اینی دیر گزریے دو میں پھرا گلنا لے حسین گلنا لے دو ماندے رومن دی آواز اندر خیمے اچا آئیے بی بی زینبے کیا دیئے آون ایلیا محمد ایلیا میں بھلن والی مادی بھی نہیں ایک تا میرا بھیرا کھڑا روندائے وے کھو دو جا کونے این جو آون بھاج پی آئے ہیں محمد بھاج کے آجے سلے منظر وے کھا ہے واپس ماں دے کولائے آدھنا اممہ ایک تا ماما کھڑا روندائے دو جا او کھڑا روندائے جس ماں میں دے گھوڑے دی واگے چھا ہاتھ پائے آکھا لفظ بی بی آکھ لگی ہو میرے پتروں میرے قریب ہو میری لاج رکھنا آون ایک پاسے تو کھلو جاویں محمد ایک پاسے تو کھلو جاویں دو میں ہاتھ مت ہے تے رکھ لینا تے جا کی آکھنا ماما بھین سلام پہی دے دی تے آدھی پہیے اسوے لے آئے جدو میں اجڑ گئی اور دی آواز آدھی میں معافی منگ داؤنا غلطیاں دی جیڑیاں میں مجرم تو اے سان جناب سید ارفان صاحب انہکوی صاحب دعوت اکتاب دیمانہ وکیل ابو طالب سرکار علامہ محمد رضا سلطانی صاحب اور انا تو فوراً بعد ذاکر علی محمد بیرل احمد صاحب ملام عباس جب پاجوں کے تشریف لائن اور شبیع علم سرکار وفادہ برامہ محمد وارے محمد بلانتہ سلوات